خوف کی آواز ویسے تو ہم اکثر اس دنیا میں بہت سی جگہوں سے گزرتے ہیں مگر کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے گزرنا ہماری سب سے بڑی غلطی بن جاتا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف کی آواز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستوں بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف آج کی ایک کہانی ہمیں بھیجی ہے زانیال نے جن کا تعلق پنجاب پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے اپنی کہانی میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اکثر اپنی زندگی میں پوری سرار چیزوں کو محسوس کیا ہے مگر وہ ایک سفر میں آج تک نہیں بھولا ہوں جس کو یاد کرنے سے آج بھی میری ریٹ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ جاتی ہے اصل میں اسکول ختم کرنے کے بعد میں شہر چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے ہر سال میں چھوٹیوں میں گاؤں آ جاتا تھا تاکہ گھر والوں سے مل لوں اور ان کے ساتھ ٹائم گزر جائے یہ بات دو ہزار نو کی ہے جب میں نومل روٹین کے مطابق چھوٹیوں میں شہر سے واپس گاؤں جا رہا تھا اس بار شہر سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی تب ہی مجھے بس نے گاؤں کے باہر مین روڈ پر رات کے وقت اتارا تھا ورنہ اس سے پہلے میں ہمیشہ جب بھی آتا تھا شام تک پہنچ جایا کرتا تھا جب مجھے بس نے اتارا تو رات کے تقریباً سوا بارہ ہو رہے تھے اس بار میں اپنی فیملی کو بینا بتائی ہی آیا تھا روڈ سے گاؤں تک کچھا راستہ ہو کے جاتا تھا میں جس وقت اترا تھا نہ تو کوئی رکشہ تھا اور نہ ہی کوئی دوسری سواری بس مجھے اتار کر وہاں سے چلی گئی اور پورا روڈ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا دور دور تک بس خاموشی اور اندھیرے کا راش تھا میں اس کچھے راستے کی طرف بڑھا جو کہ گاؤں کی طرف جاتا تھا اس کچھے راستے سے گاؤں تک پہنچنے میں پچیس منٹ لگتے تھے وہ راستہ کچھا ہونے کے ساتھ ساتھ ویران بھی تھا جیسے ایک طرح کا جنگل ہو وہ راستہ گھنے درخت گھاس وغیرہ سے بھرا ہوا تھا میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اپنے گاؤں کی طرف بڑھنے لگا رات کے اس پہر اکیلے اس جنگل میں چلنا ہی مجھے اندر سے ذرا خوف زدہ کر رہا تھا سوکے پتوں کی آواز میرے کانوں میں ایک عجیب سا شور کر رہی تھی میں ابھی گاؤں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے میں نے فوراں پیچھے مڑ کر دیکھا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا اور میں دوبارہ چلنا شروع ہو گیا ابھی چلتے ہوئے دو تین منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ پھر سے مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میرے علاوہ بھی کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور جس کے قدموں سے سوکے پتے ہل رہے تھے میں نے پھر سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس بار میرے بالکل پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے ایک لمبا سا جھبلہ نوما کچھ پینا ہوا تھا اس کو اچانک دیکھ کر میں ڈھر گیا کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو میرے پیچھے کوئی نہیں تھا تو یہ اچانک کیسے آ گیا بھینا کسی آواز کے اس شخص نے اپنے موہ پر اور سر پر ایک کپڑا سا لپیٹا ہوا تھا میں نے اسے پوچھا کہ آپ کون تو آگے سے اس نے کہا کہ میں آگے والے گاؤں میں رہتا ہوں اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی مگر مجھے اب ذرا آسرا ہو گیا تھا کہ میں اکیلہ نہیں ہوں کوئی ہے میرے ساتھ جو میرے ہی گاؤں جا رہا تھا ہم دونوں گاؤں کی طرف بڑھنے لگے وہاں کا محول دل کو ڈرہ دینے والا تھا ہر طرف بڑے بڑے درخت اندھیری رات اور یہ شخص ہم جیسے ہی بڑھنے لگے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے ذرا پیچھے چل رہا تھا میں نے اپنی سپیڈ کم کی تو وہ بھی ہلکا ہو گیا میں نے سوچا کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہوں مگر ابھی میں اس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا اتنی رات کو یہاں کیسے آئے ہو میں نے اس کو بتایا کہ میں ہوسٹل میں پڑھتا ہوں چھٹیوں میں واپس گاؤں آیا ہوں گھر والوں سے ملنے کے لیے میں اس کو بتاتے بتاتے چلے جا رہا تھا مگر جب اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے پیچھے نظر ماری تو میں بالکل حیران ہو گیا کیونکہ وہاں میرے پیچھے اب کوئی بھی موجود نہیں تھا میں نے فوراں آگے پیچھے دیکھا مگر مجھے وہ شخص کہیں بھی نظر نہیں آیا میں ذرا دیر کے لیے وہیں کھڑا ہو گیا اور ہر طرف دیکھنے لگا میں دو تین بار آوازیں بھی دیں مگر وہاں تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں مگر ابھی تو وہ یہی تھا میرے ساتھ اچانک کہاں جا سکتا ہے میرا ذہن مجھ سے یہی سوال بار بار کر رہا تھا میں کافی دیر وہیں سوچوں کی کشم کشمے کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھنے لگا کچھ آگے گیا ہوں گا کہ اچانک مجھے پھر سے محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے ہے میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص پھر سے میرے بلکل پیچھے کھڑا ہوا تھا اس نے وہی اپنا موں کپڑے سے ڈھاپا ہوا تھا میں اس کو اچانک دیکھ کر در گیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے اس سے ایک بار اور پوچھا تو تب بھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا مجھے اب ڈر لگ رہا تھا اس سے کہ پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے میں نے وہاں سے تیز تیز قدم بڑھانے شروع کیے تو وہ شخص بھی ساتھ ساتھ تیزی سے میرے پیچھے ہی آنے لگا میرا پورا جسم عجیب سی کیفیت میں تھا جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہوں اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا میں نے جب دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری حالت خراب ہو گئی وہ اب مجھ سے تقریباً چار پانچ فٹ انچہ ہو گیا تھا میں نے جیسے ہی یہ بہانک منظر دیکھا چیخیں مارنا شروع کر دیں اور وہاں سے بھاگنے لگا میں بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا کیونکہ مجھے اب پتہ چل چکا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بھاگتے بھاگتے میں گر گیا اور جیسے ہی گرا اور میں نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے گرتا ہوا دیکھ کر ہسنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہاں آ کر غلطی کر دی ہے تُو نے جتنا بھاگنا ہے بھاگ آج نہیں بچ پائے گا اور یہ کہتے ہوئے وہ مزید خوفناک طریقے سے ہسنے لگ گیا میری حالت اس کو دیکھ کر خراب ہو رہی تھی اور اتنے میں ہی اس نے اپنے مو سے کپڑا ہٹایا تو وہ اتنا زیادہ ہولناک منظر تھا کہ میں کیسے بیان کروں میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں اس کا چہرہ پورا پیچھے کی طرف مڑا ہوا تھا میں نے حمد کی اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا کافی دیر تک بھاگنے کے بعد مجھے آگے ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا مجھے اس کو دیکھ کر ذرا اتمنان ہوا اور جلدی سے جا کر اس کو کہا کہ بھائی میری مدد کرو مگر جیسے ہی اس شخص نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر گوشت موجود ہی نہیں تھا بلکہ وہ تو دھانچے جیسا تھا اس کو دیکھ کر میں نے مزید چیخیں مارنا شروع کر دی اور جیسے ہی میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو کسی ماراوانی طاقت نے مجھے جکڑ لیا اور میں اپنی جگہ سے بلکہ ساکت سا ہو گیا جیسے میرے اندر جان ہی نہ ہو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اب میں نہیں بچوں گا اتنے میں ہی مجھے دور سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا مجھے لگا کہ شاید پھر سے وہی مخلوق ہے مگر جیسے ہی وہ قریب آیا تو دیکھا کہ وہ کوئی انسان ہے جس کے آتے ہی میں نے اس سے مدد مانگنا شروع کر دی اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے میرے جسم میں واپس سے جان سی آ گئی ہے اور وہ مجھے لے کر گاؤں کی طرف چلنے لگا مجھے بہت راحت ہوئی کہ چلو کوئی تو انسان ملا جس نے میری مدد کی گاؤں میں آنے کے بعد میں جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر کی طرف دوڑا مگر اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ مجھے یہاں تک جو لے کر آیا ہے میں نے ان کا شکریہ ادا نہیں کیا ذرا شکریہ ادا کر دوں میں نے جیسے ہی اگلے لمحے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا تو پھر وہ جو ابھی میرے ساتھ آئے تھے وہ کہاں گئے وہ کون تھے میں نے کافی آوازیں دیں آگے پیچھے دیکھا مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے میں ان سب کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر کے پاس گیا اور دروازہ بجایا میں اتنا ڈرہ ہوا تھا کہ بار بار پیچھے کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں پھر سے کوئی نہ آ جائے جیسے ہی ابو نے دروازہ کھولا مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس وقت میں نے ان کو سب بتایا جب ابو نے میرے سمان کا پوچھا تو میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں اپنا سمان اسی خوف میں جنگل میں ہی کہیں گرا کر آ گیا تھا میں نے سب واقعہ ابو لوگ کو بتایا تو وہ لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے ابو نے کہا کہ چلو سمان کا مسئلہ نہیں ہے جان زیادہ قیمدی ہے آئندہ کبھی بھی اس وقت نہیں آنا اور وہ بھی بنا بتائے تو بالکل بھی نہیں اس کے بعد ہم سب اپنے کمروں میں لیٹ گئے میرے ذہن پر ابھی بھی اس سارے واقعات کا خوف تاری تھا مجھے بار بار خوف آ رہا تھا کہ جیسے وہ مخلوق جیسے میرے کمرے میں آ جائے گی میرے گھر کے اندر آ جائے گی آج جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا وہ بہت زیادہ ہولناک تھا میں بار بار وہ سوچ کے ڈر رہا تھا اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا تو بار بار اسی مخلوق کا خوفناک چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا مگر پھر بھی میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور واپس سونے کے لیے لیٹ گیا ابھی میں ذرا نین میں گیا ہی تھا کہ میرے گھر کا دروازہ بجنا شروع ہو گیا میری آنکھ فوراں کھل گئی میرا پورا جسم خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا کہ آخر رات کے اس پہر کون آ گیا ہے گھر پہ میں جلدی سے اٹھا اور دروازے کے پاس گیا تو دروازہ مسلسل بج رہا تھا میری حمد نہیں ہو پا رہی تھی کہ باہر جھانک کر دیکھوں کہ کون ہے باقی سب گھر والے سو رہے تھے میں نے ڈری ہوئی حالت میں دروازے میں موجود سراغ سے باہر کی طرف دیکھا تو کوئی سامنے اندھیرے میں کھڑا ہوا دکھائی دیا میں کافی زیادہ ڈر گیا تھا میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا سمان میرے دروازے پر پڑا ہوا ہے اور جو شخص مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ دور کھڑا ہوا ہے میں جیسے ہی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس جانے لگا تو وہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے اوجل ہو گیا اس کو غیب ہوتا دیکھ کر میں ڈر گیا اور جلدی سے سامان لے کر واپس گھر میں آ گیا میں اس کے بعد کافی دنوں تک یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ کون شخص تھا جس نے میری جان بچائی اور جو مجھے گاؤں تک لے کر آیا تھا اتنے سال گزرنے کے بعد بھی میں بس یہی سوال کرتا ہوں خود سے کہ آخر وہ کیا مخلوق تھی جس نے میری مدد کی ورنہ وہ بری مخلوقات تو مجھے مار چکی ہوتی تو دوستوں دیکھا آپ نے کہ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کتنی خوفناک اور پرسرار قسم کی مخلوقات موجود ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں مگر ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے اور جن کو دیکھ پاتے ہیں ان کو کبھی بھی بھول نہیں پاتے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو دانیال کی یہ بتائی گئی کہانی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی نئی خوفناک اور پرسرار کہانیاں ملتی رہیں اور اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی خوفناک واقعہ یا پرسرار قصہ پیش آیا ہے تو میں اس ساتھ شیئر کریں میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی ایک نئے پرسرار قصے کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ